ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو او چینل گائز ونس اگین دوستو آج ہم بات کریں گے فلم 1917 کے بارے میں دوستو یہ کہانی ہے اس سمیہ کی جب پوری دنیا آپس میں لڑ رہی تھی یعنی کہ یہ کہانی ہے ورلڈ وور ون کی تو چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 6 اپریل 1917 سے جہاں میں دو برٹیس سینکوں کو دکھایا جاتا ہے جو کلمبی چلری جنگ کے بعد پیڑ کی نیچے سستاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے بلیک اور دوسرے کا نام ہوتا ہے ویلیم تب ہی یہاں پر ایک آرمی اوفیس آراتا ہے اور وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں آرمی جنرل نے بلایا ہے اور اب یہ دونوں آرمی جنرل کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں اور جب یہ آرمی جنرل کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جو ہماری سیکنڈ بٹیلین ہے وہ جو ویسٹن فرنٹ نوردن فرانس میں ہیں جس میں ہمارے سولہ سو جوان ہیں ان سب کی کمان کرنل میکینزی کے ہاتھ میں اور کرنل میکینزی کا جو ہمیں آخری میسج ملا تھا اس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کے حملے کے بعد جرمن سینک اپنا مورچہ چھوڑ کر پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں اور کل صبح ہم آگے بڑھ کر اس مورچے پر اپنا قبضہ کر لیں گے جہاں سے ہم نے جرمن سینکوں کو پیچھے کی طرف ڈھکیل دیا ہے پھر یہ ساری کی ساری باتیں ایک بہت بڑی چال ہیں کرنل میکینزی جرمنز کا وہ مورچہ نہیں دیکھ سکتے جو وہیں سے تین میل کی دوری پر ہے جہاں پر انہوں نے اپنا پورا گولہ بارد کٹھا کر کے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب ہماری سینک اس مورچے پر پہنچیں گے جسے چھوڑ کر جرمنز جا چکے ہیں تو وہ پیچھے سے ہماری سینکوں پر حملہ کر دیں گے جس میں ہمارے سولہ سو سینک مارے جائیں گے لیکن اب ہم کرنل میکینزی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کونٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جرمنز نے ہماری ساری کمیونکیشن کے وائر کاٹ دی ہیں اس لئے اب تم دونوں کو وہاں پر جانا ہوگا اور کل صبح ہونے سے پہلے کرنل میکینزی کو یہ انفرمیشن دینی ہوگی کہ آپ لوگ آگے نہ بڑھے نہیں تو ہمارے سارے سینک مارے جائیں گے اور اب یہ دونوں سیکنڈ بٹیلین کرنل میکینزی کو یہ انفرمیشن دینے کے لیے آگے کی طرف نکل پڑتے ہیں بلیک جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہے کیونکہ اس بٹیلین میں اس کا سگا بھائی بھی ہے لیکن ویلیم بلیک سے کہتا ہے کہ ہمیں رات کو نکلنا چاہیے کیونکہ دن میں بہت خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بلیک منہ کر دیتا ہے اور جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہے اور اب آگے دکھایا جاتا ہے کہ بلیک اور ویلیم ٹرینچ سے نکل کر بہار نو مین لینڈز پر آ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف تبھائی اور موت کا سناٹا پسرا ہوا ہے اور اب یہ دونوں پڑھی ہی مشکل کے ساتھ دیرے دیرے آگے بڑھتے ہوئے نو مین لینڈز کو کروز کر لیتے ہیں اور جرمن ٹرینچ میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اب وہاں پر ایک بھی جرمن نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے ہی اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اس کے بعد ان دونوں کی نظر ایک بنکر پر پڑتی ہے اور یہ دونوں جیسے ہی اس بنکر کے اندر جاتے ہیں تو یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر جرمنس نے ایک جال بچھایا ہوتا ہے دراصل یہاں پر ٹرپ وائرنگ کی ہوتی ہے اور جیسے ہی کسی کبھی پیر اس وائر پر پڑے گا تو وہاں پر ایک جوڑ دار بلاسٹ ہو جائے گا تب ہی یہاں پر ایک چھوڑ آ کر گرتا ہے اور وہ جا کر اس ٹرپ وائر سے ٹکرا جاتا ہے جس کے کارن یہاں پر ایک جوڑ دار بلاسٹ ہوتا ہے جس میں بلیک دور جا کر گرتا ہے اور سارا ملبہ پتھر ویلیم کے اوپر آ کر گر جاتا ہے بلیک بڑی ہی مشکت کے ساتھ ویلیم کو وہاں سے باہر نکالتا ہے جس کے کارن ویلیم کی جان بچ جاتی ہے اور اس کے بعد جب یہ دونوں دوبارہ سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ویلیم جرمنز کے یوز کی ہوئے ہتیار دیکھتا ہے اور جسے دیکھ کر وہ پوری طرح سے گھبرہ آ جاتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے راستے میں موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تب وہ بلیک کو کہتا ہے کہ تم نے آخر مجھے ہی کیوں چنا اس کے بعد بلیک کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چنا ہم دونوں کو اورڈرز ملے تھے اور ہم بس ہم انہیں فولو کر رہے ہیں بلیک ویلیم کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ ویلیمز کو کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ ویلیم کا منڈ ڈائیوٹ ہو سکے اور اب یہ دونوں یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک فارم ہاؤس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کی پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اور اب یہ دونوں دبے پاؤں اس فارم ہاؤس کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تب ہی یہ دونوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جہاں دو اولیڈ فورسز کے پلین ایک جرمن پلین پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور اب وہ جرمن پلین کریش ہو کر انہی کے طرف آ رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں اندر کے طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی وہ جرمن پلین انہی کے پیچھے آ کر کریش ہو جاتا ہے اور اس میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور اس پلین کا جرمن پائلٹ اس کے اندر فز جاتا ہے اب یہ دونوں مل کر جرمن پائلٹ کو باہر نکالتے ہیں ویلیم کہتا ہے کہ یہ ایک جرمن سینک ہے اور ہم اسے گولی مار دینے چاہیے لیکن 블�یک کہتا ہے کہ تم جا کر پانی لے کر آؤ اور اب جیسے ہی ویلیم پانی لینے کے لئے جاتا ہے اتنے میں وہ جرمن سینک بلیک کو چاکو مار دیتا ہے تو اس کے جواب میں ویلیم بھی اس جرمن سینک کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد ویلیم بھاگتا ہوا بلیک کے پاس جاتا ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلیک پوری طرح سے گھائل ہو چکا ہے ووٹ نہیں پاتا تب ویلیم بلیک کو وہیں پر لیٹا دیتا ہے اس کے بعد بلیک پوچھتا ہے کہ کیا میں مر رہا ہوں تب ویلیم کہتا ہے کہ ہاں تم مر رہے ہو اس کے بعد بلیک کہتا ہے کہ تم میری موم کو ایک لیٹر لکھنا اور ان سے کہنا ہے کہ میں ڈرہ نہیں تھا میں بہت بہدوری کے ساتھ لڑا اور ان سے یہ بھی کہنا ہے کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اس کے بعد بلیک پھر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں آگے جانے کا راستہ پتا ہے نا ویلیم کہتا ہے کہ ہاں مجھے آگے جانے کا راستہ پتا ہے اور میں کل صبح تک وہاں پر پہنچ جاؤں گا اور اتنے میں بلیک وہاں پر مر جاتا ہے ویلیم اس کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اور چین نشانی کے طور پر نکال لیتا ہے تاکہ وہ اس کے بھائی کو لوٹا سکے اب اتنے میں یہاں سے ایک بریٹش آرمی کے انہیں ٹکڑی گزر رہی ہوتی ہے اور ان کی گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتا ہے لیکن اس کے تھوڑی ہی دور جانے کے بعد سب ہی گاڑییں رک جاتی ہیں کیپٹن اسے بتاتے ہیں کہ آگے بریج ٹوٹا ہوا ہے اس لئے ہمیں آگے سے گھوم کر جانا پڑے گا جس میں ہمیں دو دن زیادہ لگ جائیں گے لیکن ویلیم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس لئے وہ وہیں پر اکیلا اتر جاتا ہے اور اس ٹوٹے ہوئے پول کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ویلیم جیسے تیسے اس پول کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک ٹوٹی فوٹی پرانی بیلڈنگ ہوتی ہے جس میں ایک جرمن سنائپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے ویلیم جیسے تیسے بچتے بچاتے اس بیلڈنگ کے اندر گسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب وہ جیسے ہی اوپر کا دروازہ جا کر کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک جکھمی جرمن سینک بیٹھا ہوتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے پر گولی چلا دیتے ہیں اور اس جرمن سینک کی گولی سیدھا ویلیم کے ہیلمٹ پہ آگے لگتی ہے جسے وہ پیچھے کی طرف جا کر گرتا ہے اور بےوش ہو جاتا ہے اور اب اس کے کافی دیر بعد جب ویلیم کو ہوش آتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سر پر گہری چوٹ لگ چکی ہے اور وہ جرمن سینک جس نے اس پر گولی چلائی ہوتی ہے وہ مر چکا ہے کرنل مکینزی تک پہنچنا ہی ہے اور اس کے بعد وہ جیسے ہی اس بلنک سے باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے ایک جرمن سپاہی آ جاتا ہے اور وہ اس پر تاپڑ توڑ گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے ویلیم یہاں سے بھاگتا ہے وہ ایک تہکھانے میں آ کر چھوپ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک فرنچ لڑکی وہاں پر پہلے سے ہی چھوپی ہوئی ہے وہ ویلیم سے کہتا ہے کہ تم مجھے مت مر میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ویلیم کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کوئی جرمن نہیں ہوں اس کے بعد ویلیم وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد جو ویلیم کے سر پر چوٹ لگی ہوتی ہے وہ فرنچ عورت اس کے منم پٹی کرتی ہے تب ہی ویلیم کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی بچے بھی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافی لمبے سمیے سے اس جنگ برے محول میں جی رہا ہوتا ہے یہاں چاروں طرف دہشت ہی دہشت ہوتی ہے اس کے بعد ویلیم اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کس کی ماں کون ہے دراصل یہ بچی اس لڑکی کو کہیں پر ملی ہوتی ہے ویلیم کے پاس جو دودھ ہوتا ہے جو کہ اسے فارم ہاؤس سے ملا ہوتا ہے وہ سارا دودھ اس بچی کو دے دیتا ہے کیونکہ وہ بچی بھوکی ہوتی ہے اور کئی دنوں سے یہی پر چھپی ہوتی ہے لیکن اب اسے یہاں سے جانا ہوگا حالانکہ باہر صبح ہونے ہی والی ہوتی ہے اور باہر چاروں طرف جرمن سینک ہوتے ہیں وہ لڑکی ویلیم کو جانے سے روکتی بھی ہے لیکن ویلیم کہتا ہے کہ مجھے جانا ہی ہوگا اس کے بعد وہ لڑکی ویلیم کو وہاں جانے کا صحیح راستہ بتاتی ہے جہاں ویلیم کو جانا ہوتا ہے اور اب جیسے ہی ویلیم وہاں سے باہر نکلتا ہے تو جرمنز اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور ویلیم اس ٹوٹے فوٹے شہر اور ویران گلیوں سے بھاگتا ہوا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے جرمنز اس پر گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں دب یہ ویلیمز بھاگتا ہے وہ ایک تیز دھارولی ندی میں چھناک لگا دیتا ہے اور کسی طرح سے وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے اور جب وہ اس ندی سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہاں چاروں طرف لاشے ہی لاشے ہوتی ہے اور وہ ان سب لاشوں کے اوپر چڑھ کر اس ندی سے باہر نکلتا ہے اور اب پوری طرح سے اجالہ ہو چکا ہے تو ویلیم بہت زور زور سے رونے لگتا ہے کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور اب تک اسے کرنل مکینزی تک وہ انفورمیشن پہنچا دینی چاہیئے تھی کیوں نے حملہ نہیں کرنا ہے اور اب بہت جلد سیکنڈ بٹیالین کے سولہ سو جوان جرمنز کے جال میں فسنے ہی والے ہیں اس کے بعد جب ویلیم جنگل میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اسے کئی سارے بریٹش سینک بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں ویلیم بھی اب وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے حالت اب بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے وہ پوری طرح سے بھیگا ہوا ہے تب ہی اس کے پاس دو سینک آتے ہیں اور وہ ویلیم سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم کون سی بٹیالین سے ہو تب ویلیم کہتا ہے کہ مجھے سیکنڈ بٹیالین تک پہنچنا ہے اس کے بعد وہ دونوں سینک کہتے ہیں کہ ہم ہی سیکنڈ بٹیالین ہیں ویلیم ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا وہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہم دوسری ٹکڑی ہیں اور پہلی ٹکڑی وہاں پر حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑی ہے اور ہم ان کے بعد حملہ کریں گے اب ویلیم کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پر ہے اور اس کے بعد ویلیم کرنل مکینزی کو ڈھونڈنے کے لئے بھاگنا شروع کرتا ہے لیکن زمین کے نیچے جو رینچ والا راستہ ہوتا ہے وہاں بہت سے سینک چل رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی جلد یہاں سے نکل کر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں اور جرمنز کے جان میں فسنے والے ہوتے ہیں ویلیم کو آگے بڑھنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اور اب دونوں طرف سے حملہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لئے وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ٹرینچ سے بہار نکل کر کرنل مکینزی کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے دوستو یہ کمال کا سین ہے اور اس فلم کی جان ہے یہاں دونوں طرف سے سینک لڑنے کے لئے بھاگ رہے ہوتے ہیں گولیاں چل رہی ہوتی ہیں بم برس رہے ہوتے ہیں ویلیم گرتا ہے اٹھتا ہے پھر بھاگتا ہے پھر گرتا ہے اور پھر بھاگتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بینا کرنل مکینزی تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو یہ حملہ روکنا پڑے گا کرنل مکینزی کہتا ہے کہ آخر تم ہو کون وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آرمی جنرل کا لیٹر ہے اور آپ کو یہ حملہ روکنا ہی پڑے گا کرنل کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے اب میں یہ حملہ نہیں روک سکتا تب ویلیم کہتا ہے کہ یہ ایک چال ہے اور جرمنز کئی مہینوں سے اس کی تیاری کر رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ آپ حملہ کریں اس کے بعد کرنل مکینزی وہ لیٹر پڑتے ہیں اور سب کچھ سمجھ جاتے ہیں اور یہ حملہ روک دیتے ہیں کرنل مکینزی اپنے سب ہی سینیکوں کو واپس بلا لیتے ہیں اور اس طرح ویلیم کی وجہ سے کئی سینیکوں کی جانت بچ جاتی ہے اور اب اس کے بعد ویلیم بلیک کے بھائی لوٹنینٹ جوسف بلیک کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی میرے ساتھ تھا لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا یہ بات سن کر بلیک کے بھائی کو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا گرب بھی ہوتا ہے کہ اس کا بھائی ایک بادر سپائی کی طرح شہید ہوا ہے اس کے بعد ویلیم بلیک کے بھائی کو اس کی انگوٹھییں اور چین دے دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی موم کو لیٹر لکھنے کی پرمیشنی بھی لے لیتا ہے جیسے کہ بلیک نے کہا تھا تاکہ اس کی ماں جان سکے کہ وہ آخری وقت میں اکیلا نہیں تھا اور وہ ایک بہدر سینک کی طرح لڑا اور انت میں ویلیم ایک پیڑ کی نیچے جا کر بیٹ جاتا ہے اور اپنی بیوی اور بچے کی فوٹو نکال کر دیکھتا ہے اور یہی پر ہماری فلم ختم ہو جاتی ہے دوستو جنگ چاہے کسی بھی دیش کے بیچ میں ہو ایک اس میں مرتی تو مانفتہ ہی ہے نا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایک کہانی ضرور پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیا